بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں ہم بارکلی اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹورینٹیسٹ امید کرتا ہوں کہ اللہ کے کرم اور خضل کے ساتھ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو ٹورینٹیسٹ میں آج ہم آپ لوگوں کے لئے لے کریں ایک کشمیری ناشتے کی رسپی اور یہ کشمیر میں بہت ہی مشاور ہے تو آج ہم بنائیں گے کشمیری باکر خانی تو کشمیری باکر خانی جو ہے وہ کس طرح تیار ہوگی اس کے لئے ہم نے خدمات لیا ہے چند دیو صاحب کی اور یہ ہمیں سارا پراسس جب وہ بتائیں گے کہ کشمیری باکر خانی جو وہ کس طرح تیار ہوتی اور کن کن مراحل سے گزر کے تیار ہوتی ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کشمیری باکر خانی جو وہ کس طرح تیار ہوگی سب سے پہلے پرات میں ڈال لیں گے پانی اور اس کے بعد حسبے ذائقہ آپ نمک کھال سکتے ہیں نمک کو پانی کے ساتھ اچھی طرح حل کر لیں گے اور پانچ کلو میدہ ہم اس کے لئے لے رہے ہیں اور ابھی میدہ کو پانی کے ساتھ پہلے اچھی طرح مکس کریں گے باکر خانی کے لئے آٹے کو گوندنے میں کافی میند درکار ہوتی ہے اور کیونکہ اس میں پانی زیادہ نہیں ڈالا جاتا ہے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اس کو گوندا جاتا ہے اور اس کا ڈو جو ہے وہ بھی تھوڑا سخت رکھا جاتا ہے اس لئے اس کو گوندنے میں میند ذرا تھوڑی زیادہ ہوتی ہے میدہ کا ڈو جو ہے وہ تھوڑا تیار ہوا ہے ابھی اس میں کافی کام باقی ہیں اگر یہاں پہ اس کو تھوڑی دیر کے لئے ریسپ دیں گے اور چند زیب صاحب سے پوچھ لیتے ہیں کہ اس کو یہاں بے کتنی دیر کے لئے ریسپ دیں گے چند زیب صاحب کتنی دیر کے لئے اس کو تھوڑی ریسپ دیں گے ابھی پانچ منٹ پانچ منٹ کے لئے ریسپ دیں گے تو کتنے عرصے سے یہ کام کر رہے ہیں ابھی نیم پہنچ ایسا کے لئے ہیں این کھنچ اس کی تھی توجہتر ہے دمتراand نے کندرہ کے لئے ساتھ نے بہتر ہے تیاریetch کلچ کے لئے penghartتی تھی پناتے ہیں اور دوسری قلچے تھی بناتے ہیں اس کے لئے کشمیری کلچے bناتے ہیں دوسری کخشمیری کلچے بناتے ہیں دوسرےodo pearl کچا کشمیری کلچے میں کشمیری کلچے موسی بھارو کردے ہیں پایکی سات منٹ ریسپ دینے کے بعد دوبارہ سے اس کو گھوندیں گے چنزیب صاحب ہمیں ایک کھلے برتن میں آٹا گھوند کے دکھا رہے ہیں ویسے تو جہاں پہ نان وغیرہ بنتے ہیں یا یہ بکر کھانی چپاتی وغیرہ بنتی ہے وہاں پہ تب بنے ہوتے ہیں وہاں آٹا گھوندتے ہیں مگر ہمیں ایک تو لائٹ کے لیے اور دوسرا سامنے کر کے ہمیں گھوند کے دکھا رہے ہیں اس لئے پراد جو ہے وہاں مجھے پکڑ لیں کریں گے کیونکہ پراد جو ہے وہ حرکت میں آ جاتی ہے بکر کھانی کے لیے آٹا جو ہے وہ اچھی طرح گھوند لیا اور گھوندنے میں تقریباً آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے بلکہ اس سے کچھ زیادہ ہی ٹائم لگ جاتا ہے اور گھوندنے کے بعد اس کے پیڑے جو ہے وہ بنا لیں گے اس طرح ہے اس طرح اور یہ پانچ کیلو آٹے کے یہاں پہ ابھی دو ہی پیڑے بنیے باکر کھانی کے لیے آٹا گوندنے کے بعد جو پیڑے بنائے ہیں ان کو اوپر سے ڈام دیں گے گیلے کپڑے کے ساتھ اور تقریباً ڈیڑھ گھنٹے کے لیے جو ہے ان کو ریسٹ دیں گے سب سے زیادہ ٹائم لگتا ہے وہ دو کی تیاری بھی لگتا ہے کیونکہ اس کو پیڑے بنانے کے بعد رکھنے کے بعد تقریباً ڈیڑھ گھنٹے سے زیادہ ٹائم جو ہے وہ اس کو ریسٹ کے لیے چاہیے تاکہ آٹا جو ہے وہ یعنی اس کا ڈو جو ہے وہ اچھی طرح تیار ہو سکے تو اس میں ٹائم جو ہے اس کا تھوڑا سا شیڈیول آگے بیچے ہوگا کیونکہ ان کا جو روٹین ورک ہے وہ اسی ٹائم ہوتا ہے صبح انہوں نے بنانے ہوتے ہیں اور اس وقت جو ریسٹ دیں گے تو تھوڑا سا ہندیرہ ہو سکتا ہے اس کے لیے معذرت کائیں ابھی تھوڑی سی لائٹ کا جو ہے وہ بندوبست کی ہے تاکہ ہم آپ کو جائے وہ چیزیں اچھی طرح دکھا سکیں اور ابھی پیڑوں کے اوپر سا کپڑا جو ہٹا لیتے ہیں پیڑے جو ہیں ماشاءاللہ درست دینے کے بعد بہت اچھی طرح جار ہو گئے ہیں اور ابھی بڑے پیڑوں کے اوپر گی لگے گا پیڑے پیڑے کے ابھی بڑی چادر جو ہے وہ بنائیں گے جو ان کے لوکل دبان میں جو کہتے ہیں چادر اور چادر کے اوپر بھی لگائیں گے گی کہ چادر بنائیں گے چادر بنائیں گے اور ماشاءاللہ ایک پیڑے سے کافی پڑی چادر جگو تیار ہو گئی ہے اور ابھی مزید بڑھ رہی ہے بدکتان ہے بڑھ رہی ہے رکھ رہی ہے بڑھ رہی ہے بڑھ رہی ہے بڑھ رہی ہے اور یہ چادر بنانا آٹا گونے سے زیادہ مہارت کا کام ہے اور کافی بڑی یعنی کہ بندے کے قدر سے زیادہ بڑی بن جاتی ہے یہ اور چادر کو آپ نے دیکھی لیا ماشاءاللہ کتنی بڑی بنا دی ہے چھوڑے سے پیڑے کی ماشاءاللہ میرے تو پہنچ سے بہر لگ رہی ہے اب اس کے اوپر گی جواب لگائیں گے اور اسی طرح ساری چادر کے اوپر گی جواب لگا لیں گے اور پانچ کلو میدے کے تقریباً دو پیڑے بنائے تھے اور ایک پیڑا جو اس کی چادر بنائی ہے اس کے اوپر ایک کلو کے قریب گی جواب لگ جاتا ہے اور اب اس کو ساتھ ساتھ فورڈ کرتے جائیں گے اور فورڈ کرنے کے ساتھ ساتھ ہارت ہے کہ اوپر گی جواب لگاتے جائیں گے ابھی چادر جواب وہ پڑ ہونا شروع ہو گی ہے اور شاڈ ہوتی جا رہی ہے اور چادر کے اوپر گی لگاتے جائیں گے اور اس کی تیہیں جواب کرتے جائیں گے ہر تیہ کے اوپر برکے گی لگاتے ہیں جی برکے اور یہ ایک چادر جواب تیہ ہو گئی ہے تو اسی طرح دوسرے پیڑے کی چادر جائے وہ بھی تیار کی جائے گے اور سارا پراسس جو اسی طرح دوسرے پیڑے میں بھی پراسس جائے وہ چلے گا دوسرے پیڑے کی چادر جائے وہ بھی تیار ہو گئے یہ تو پہلی چادر سے بھی کافی بڑی تیار کر دی ہے اور دوسرے پیڑے کی چادر جائے وہ بھی تیار ہو گئی ہے چانزے بھائی ان کو چادر کو فولڈ کرنے کے بعد کتنی دیر کے لیے آپ اسے ریسپ دیں گے آدھا گھنٹا تقریبا آدھا گھنٹا چانزے صاحب یہ جو ابھی آپ نے اس کو چادر کو فولڈ کر کے رکھا اور اس کو آدھے گھنٹے کے لیے ریسپ دی ہے اس کا کیا مقصد ہے اس کا مقصد ہے اس کا مقصد یہ کہ جس میں تعمقید ہے آج کال گھرمی ہے یہ کیا مقصد ہے جس کی وجہ سے یہ بہتا ہے جی جذب ہو جاتا ہے اس میدے میں جی جذب ہو جاتا ہے جی جذب ہو جاتا ہے جی جذب ہو جاتا ہے ماشاءاللہ کشمیر میں سکافتی کھانیں بہت ہی اندہا قسم کے بنتے ہیں اور بہت ہی کمال کے بنتے ہیں ان پر محنت بہت زیادہ ہے اور آگے جو کاریگر ہیں وہ بہت کم ہوتے جا رہے ہیں کیا خیال ہے چند دن سے تو کاریگر کم ہونے کی وجہ سے یہ کاریگر کم ہوتے جا رہے ہیں ختم ہوتے جا رہے ہیں تو بیسے پوشش کرنی جائے ان کو زیادہ سے زیادہ عمام کے سامنے لائے جائے لوگوں کے سامنے لائے جائے ان میں بہتری جو ہے تو آپ کے علاقے میں بھی کوئی اچھا کھانا بنتا ہے ہمیں ضرور بتائیں یا جو آپ کا سکافتی کھانا ہے انشاءاللہ آپ کے علاقے کا وزرٹ کریں گے اور اس کو بھی ہم پر موٹ کریں گے اور ابھی باکر کھانے کے لئے جو میدہ تیار کی ہے اس کے پیڑے تیار کر لیں گے اور ماشاءاللہ پیڑے بنانے کا انداز وہ بھی بہت ہی خوبصورت ہے اور بڑے پرفیکٹ سائز میں سارے پیڑے تیار ہو رہے ہیں اور اسی طرح سارے میدے کے پیڑے تیار کر لیں گے میدے کی ایک چادر جو بنائی تھی اس کے پیڑے تیار ہو گئے ہیں اور ابھی دوسری چادر کی باری جو آگئی ہے چندر بھائی کبھی آئیڈیا کیا کہ پانچ کلو میدے میں کتنے پیڑے تیار ہو جاتے ہیں اگل ہو جاتے ہیں ساڑ ساتر ایک ساڑ ساتر ہی 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 ماشاءاللہ سارے پیڑے تیار ہو گئے ہیں اور ابھی ان کو رات بار کے لئے ریسپ دی جائے گی چندر بھائی یہ ابھی پیڑے جو ان کو گول کریں گے یا اسی طرح رہنے دیں گے یہ اسی طرح رہنے دیں گے تو یہ پیڑے رات بار اسی طرح پڑے رہیں گے ان کو پتھڑام دیں گے اور صبح آکے ان کو بنائیں گے کیونکہ صبح ان کو بنانا ہوتا ہے ناشتے کے لئے اور جلدی کا کام ہوتا ہے اس لئے زیادہ تر کام ہوتا ہے رات بک کر دیتے ہیں تاکہ صبح آکے اسے آسانی کے ساتھ لگا لیا جائے اور جو کسٹمر ہے ان کی ڈیمانڈ جائے وہ پوری ہے اگر صبح تیار کریں گے تو اس میں ٹائم زیادہ لگ سکتا ہے اور وہ اچھی طرح تیار نہیں ہوں گے اس لئے رات کو پیڑوں کو تیار کر کے جاتے ہیں اور ابھی چلتے ہیں کمرے میں چل کے ریسٹ کرتے ہیں اور چند بائی کو بھی دیتے ہیں جازت وہ بھی ریسٹ کریں صبح آکے انشاءاللہ ان سے دوبارہ ملیں گے اور آپ سے بھی ملیں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ باکر خانی اس کا آخری اور فائنل مرحلہ کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم رات کو ہم پیڑے دام کر گئے تھے اور اسی طرح دام کر گئے تھے اسی طرح ابھی تک یہاں بے پڑے ہوئے ہیں ماشاءاللہ پیڑے جو ہیں وہ باکر خانی کے مکمل طور پر تیار ہو چکے ہیں اور اس کے علاوہ ان کا روٹین کا کام ہے یعنی کہ نان کلچے کا روٹی کا تو اس کے لئے پیڑے بھی انہوں نے تیار کر کے رکھے ہیں ہمارے آنے سے پہلے چند جیب صاحب نے جو اپنی تیاری ہے وہ مکمل کر لیا کیونکہ ہمیں ویسے انہوں نے ساڑھے سات کا ٹائنگ دیا تھا ہم سات بجے پہنچ گئے ہیں پھر بھی وہ اپنی تیاری کر کے بیٹھے ہوئے ہیں تو ماشاءاللہ بہت ہی ایکٹیو ہیں اپنے کام میں اور ابھی ہم ان سے تیار کرواتے ہیں باکر خانی تندور جو ہے وہ اندر سے گرم ہو چکا ہے یعنی کہ جتنا سے گرم کرنا تھا وہ کر لیا اور ابھی اس میں لگائیں گے باکر خانی اور تندور کو اندر سے ساف کر لیا جاتا ہے تاکہ تندور کی دیواروں کے ساتھ جو راک وغیرہ ہو وہ اتر جائے اور اسی بھی نان روٹی یا کلچے کے ساتھ جب وہ نہ لگے اور جب بسم اللہ کرتے ہیں باکر خانی جو ہے وہ بنانا شروع کرتے ہیں ایک پیڑے کی ٹکی جو ہے وہ تیار ہو گئی ہے اسی طرح باقی جو پیڑے ہیں ضرورت کے مطابق یا جتنے چاہیے فاڑی ان کی ٹکیاں تیار کر لیں گے اراد کو جس طرح مہدے کی چادر بنائی تھی اور اسے تیہ کیا تھا اس سے باکر خانی کے اندر وہ تیہیں بہت ہی زبردست تیار ہوئی ہیں یہ دیکھیں چنزیب سب یہ جو سینٹر میں لگاتے ہیں نشان یہ کیوں لگاتے ہیں یہ زیادہ پھولے نا زیادہ پھولے نا کیا پھولے سے کوئی نقصان ہوتا ہے وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اس کی جو آگ کی ہوتی ہے وہ ہیٹ ہوتی ہے وہ ہیٹ سے جل جاتی ہے اور باکر خانی کے اوپر لگایا جاتے ہیں انڈے انڈوں کو اچھی طرح پھینڈ لیں گے انڈے جو ہے وہ باول میں ڈال لئی ہیں انڈے پھینڈی ہیں اور ابھی انڈوں کو باکر خانی کے اوپر لگاتے ہیں اور انڈے جو ہے وہ ہاتھ کی مل سے باکر خانی کے اوپر لگایا جاتا ہے چنزیب سب یہ کیا چیز ہے یہ کشکاش ہے کشکاش یہ بھی اس کے اوپر لگائیں گے یہ اس کے اوپر لگائیں گے اس کے لگانے کے اس کنٹیسٹ ہو اور اچھا ہو جاتا ہے انڈا لگانے کے بعد باکر خانی کے اوپر کشکاش لگا لیں گے اور ابھی باکر خانی کو لگائیں گے تندور میں چنزیب سب یہ تندور میں لگانے کے بعد باکر خانی کتنے ٹائم میں تیار ہو جاتا ہے یہ کہ چار چار میں میں تیار ہو جائیں گے تین چار میں میں تیار ہو جائے گے باکر خانی تیار کر کے تندور میں لگا دیا اور اب ہی انتظار کرتے ہیں باکر خانی کے تیار ہونے کا ماشاءاللہ باکر خانی جو ہے وہ بہت ہی زبردست آ رہی ہے اور بہت ہی خوبصورت کلت یہ دوسری تیار ہو گئی اور یہ تیسری آ گئی اسی طرح ساری باکر خانی جو ہے وہ تیار ہو جائیں گی اور باکر خانی جو ہے وہ بہت ہی زبردست تیہ دار تیہ تیار ہوئی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی زبردست اندر سے نرم دیکھنے سے ہی دل چاہتا ہے کہ بندہ اس کو فوراں سے کھا لے اور انشاءاللہ ذائقے میں بھی بہت ہی زبردست ہوگی خوشبو تو بہت ہی مزے کیا رہی ہے اور ابھی ہم آپ کو ٹیسٹ کر کے بتائیں گے کہ یہ باکر خانی جو ہے وہ کیسی تیار ہوئی ہے اور اس کے علاوہ ہم آج ناشتہ بھی اسی کا کریں گے عظمت کو بھی سپیشل آفر کی تھی کہ آج آپ کو ناشتہ کروائیں گے بہت ہی مزے کا کروائیں گے تو باکر خانی کو آپ کھا سکتے ہیں چائے کے ساتھ اور چینے کے ساتھ اور کسی بھی شوروے والے سالن کے ساتھ تو ماشاءاللہ بہت مزے کی ہوتی ہے تو آج ہم اس کو کھا رہے ہیں پہلے ہم کھائیں گے چینے کے ساتھ کیا کیسا ذائق ہے عظمت صاحب آپ کس چیز کے ساتھ کھائیں گے میں چائے کے ساتھ پریفر کر رہا تھا لیکن چنے کے ساتھ جو آئے ہیں تو چنے بھی ضرور ٹرائے کریں گے کھانے جا رہے ہیں چنوں کے ساتھ بسم اللہ اللہ چلیں بسم اللہ اور چائے کو میں مسکا رہا تھا لیکن چائے بھی الحمدللہ بلیبل ہوگی ہے چائے کے ساتھ بھی ہم ٹیسٹ کر سکتے ہیں چینے ساتھ بھی ما شہ اللہ بہت ہی ذائقہ دار اور بہت ہی نرم اور جو آورد لگی کسکاس ہے اس کا ذائقہ بہت ہی زبردستار ہے بسم اللہ الرحمن رہم بہت ہی کمال کی چیز ہے باکر خانی ہم کھاتے ہیں وہ بیکری کی بیک ہوئی ہوتی ہے مگر تندور میں جو بیکنگ ہے اس باکر خانی کا ماشاءاللہ بہت ہی زبردست ہے اور اس پر جو پراسس ہے وہ بھی کافی میند طلب ہے اس کی وجہ سے ماشاءاللہ ذائقہ بہت ہی کمالتا ہے تو چائے کے ساتھ بھی چیک کرتے ہیں چائے میں ڈبو کے کھائیں یا کھا کے چائے بھی ہیں دونے طرح کھاسکتے ہیں دونے طرح کھاسکتے ہیں ماشاءاللہ چائے کے ساتھ بھی بہت ہی کمالتا ہے یعنی کہ آپ چائے کے ساتھ بھی اس کو کھائیں تو بہت ہی مزا آئے گا آپ اس علاقے میں آئیں تو باکر خانی ضرور کھائیے گا اور اس سے ناشتہ ضرور کیجئے گا چائے کے ساتھ چینے کے ساتھ اور جسٹریز کے ساتھ بھی آپ چائیں ماشاءاللہ بہت ہی مزے کی ہے امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی اور جو دوست ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیجئے گا تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کے نوٹسکریشن آپ تک پورا پہنچیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا خیال رکھئے گا اپنے بدلگوں کا خیال رکھئے گا اور اسی کے ساتھ ہمیں دیجئے اجازت صدا خوش رہیں اللہ حافظ